اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ساتھیوں آج ہم لوگ انشاءاللہ سیرت کے باپ کو افسدام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ہم لوگ جہاں جا کر رکے تھے وہ یہ تھا کہ حدید خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 25 سال کی عمر میں شام کے سفر سے واپسی پر ہوا تھا اس کے بعد مکہ میں قہد سالی پڑی بارش نہیں ہوئی اور اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ فقر و فاقہ کے شکار ہو گئے آپ کے چچا ابو طالب کے بہت زیادہ بیٹے تھے اور اس لئے ان کے لئے اپنے گھر کو چلانا بڑا مشکل ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا بوجھ ہلکہ کرنے کے لئے علی بن ابی طالب کو اپنی سرپرستی میں لے لیا اور حضرت عباس سے کہا کہ وہ جعفر بن ابی طالب کو اپنی سرپرستی میں لے لیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی اور 40 سال کے عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے مقام پر فائز کیا جب وحی اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار غارہ حرامت ہے اس وقت جبریل علیہ وسلم آپ پر وحی لے کر نازل ہوئے تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر واپس آئے اور حضرت خدیجہ سے انہوں نے اس پوری قیفیت کو بیان کیا حضرت خدیجہ نے ان کو اس گھبرات میں دیکھ کر کہا کہ آپ فکر مت کرئے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے اکیلے نہیں چھوڑے گا آپ تو مزدموں کی مدد کرتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا اس کے بعد حضرت خدیجہ انہیں اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں ورقہ بن نوفل یہ یہودی بھی رہ چکے تھے نصرانی بھی رہ چکے تھے اس لئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اور ان کی تعلیمات کے بارے میں اچھا خاصا علم تھا تو جب ورقہ بن نوفل کو یہ پوری کہانی پتا چلی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر اترا کرتا تھا وہ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لئے چن لیا ہے اور انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ اب جو ہے آپ کے قوم والے آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے اور آپ کو ترہ ترہ سے پرشان کریں گے میری خواہش ہے کہ میں زندہ رہوں تاکہ میں آپ کی اس موقع پر مدد کر سکوں جب اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہچا ہے کہ ان کو نبوت کے مقام پر فائز کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد وحی اتری کی اٹھئے اور لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچائیے تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شروعات اپنے گھر سے کری اور اپنی بیوی خدیجہ عزی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز اسی وقت فرض ہو گئی تھی جس وقت اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبوت ملی تھی باقی مسلمانوں پر نماز فرض اسرہ اور میراج کے واقعے کے بعد ہوئی تھی حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ان دونوں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سپورٹ کیا تھا اور ہر طرح سے مشرقین کے خلاف قریش کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کری تھی تو اتفاقاً ایک ہی سال میں ابو طالب کا اور بی بی خدیجہ ان دونوں کا انتقال ہو گیا اس کی وجہ سے اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چچا کا نام بتائی جنویں مسلمان نہ ہونے کے باوجود آپ کی بہت مدد کی تھی میں آپ کو بتا چک ہوں کہ حید ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی تھی ایک بار کافر اور مشرقین کفار و مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے پرشان ہو کر ابو طالب کے آئے اور کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو روکیے اور اس سے کہیے کہ وہ اس طرح کی باتیں نہیں کہے ہمارے بتوں کو برا بھلا نہیں کہے ورنہ ہم اس کے خلاف سخت ایکشن لینے پر مجبور ہوں گے ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ان کے سامنے بات رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ اگر یہ لوگ سورج میرے دائینے ہاتھ پر اور چاند میرے بائیں ہاتھ پر رکھنے تب بھی میں اپنے اس کام سے نہیں رکھوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یا تو اس کام کو بھیلا دے اور یا تو میں اس کام کے راستے میں میٹ جاؤں ختم ہو جاؤں اس کے بعد مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چل کر پہاڑوں سے ہوتے ہوئے طائف کی چوٹیوں پر پہنچے اور طائف کے گاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو پیش کرنا شروع کیا لیکن افسوس کے بعد یہی کہ طائف کے جو سردار تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا بلکہ انہوں نے اپنے جو اوباش تھے جو لونڈوئے تھے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کریں پتھر پھیکیں پرشان کریں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلنے پر مجبور ہو گیا جب یہ صورت حال ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھے چلائے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسوس کی حالت میں اور غم کی حالت میں باہر نکل کر طائف کے باہر نکل کر ایک باغ میں بیٹھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کری اللہ تعالیٰ سے مدد کے لئے اپیل کریں اللہ تعالیٰ نے اس وقت دو فرشتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے حضرت ربی اللہ علیہ السلام اور پہاڑوں والے فرشتہ پہاڑوں والے فرشتے نے کہا کہ آپ اگر کہیں تو میں طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ نہیں میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ سب لوگوں کو قتل کر دیا جائے میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بیٹوں میں سے کچھ مسلمان بھی پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے دشمنوں کو قتل کرنے ختم کرنے مار ڈالنے پر نہیں اترتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ جو دشمن ہیں وہ دوست بن جائیں اور وہ بھی ایک نہ ایک دن مسلمان ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ختم کرنے کیا قتل کرنے کے لئے جدجہد نہیں کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھتے تھے بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو پہلے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر بہت سارے وہ ہوئے ٹوچر کیا گیا بہت زیادہ پریشانی آئی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کر کر چلے گئے مدینہ جب ہجرت کر کے چلے گئے تو اس میں دو طرح کے لوگ تھے مکہ سے جو لوگ مدینہ پہنچے تھے ان کو ہم لوگ مہاجرین کہتے ہیں جو ہجرت کر کے گئے تھے اور جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کو ہم لوگ انصار کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچتے ہی پہلے مہاجرین اور انصار ان دونوں کے بیچ بھائی چارہ قائم کیا ایک مہاجر کو ایک انسار کے ساتھ ایک انساری صاحبی کے ساتھ بھائی بھائی بنایا اور کہا کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں پیابی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا دوسری بات لوگوں کو منظم کیا اکھٹا کیا جوڑا تیسری بات بازار مدینے میں قائم کری اور چوتھی بات یہ کہ وہاں جو دوسرے لوگ رہ رہے تھے یہودی تھے مشرقین تھے باقی دوسرے قبیلے تھے بددو تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے تاکہ امن و امان کے ماحول میں اسلام کی دعوت کا پرغام سب تک کے پہنچایا جا سکے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں مسجد قبا کی بنیاد رکھی دیکھیں اس میں کنفیوز مت ہوئی گا اسلام میں سب سے پہلی جو مسجد ہے وہ مسجد نبوی نہیں ہے وہ مسجد قبا ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آداب کا خیال لگتے تھے جب کسی گھر پچاتے تھے تو تین بار دروازہ پچاتے تھے تین بار اجازت لیتے تھے اگر کوئی جواب نہیں آئے تو ادھر سے واپس چلے آتے تھے پانی پینہ ہوتا تھا تو تین سانس میں آرام آرام سے پیا کرتے تھے اور اس طرح کے دوسرے آداب کا آب صلی اللہ علیہ وسلم خیال لگتے تھے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جنگ بدر ہوئی پھر اس کے بعد جنگ اہد ہوئی جنگ اہد میں حضرت مصاب بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گیا مصاب بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے بہت ملتے تھے جب مصاب بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گیا تو کشی لوگوں نے دور سے دیکھ کر یہ کہا یہ افواہ پھیلا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے ہیں آگے ہیں اشرہ موبشرہ کن لوگ کہا جاتا ہے چاروں خلفہ ہیں ابو بکر صدیق، حیات عمر، حیات عثمان، حضرت علی اس کے علاوہ حیات زبیر بن عوام، حیات تلہ بن عبداللہ، حیات سعید بن زید، حیات سعید بن عبی وقاس، حیات عبداللہ بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان دس لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی تو یہ وہ خوشخصمت لوگ ہیں جن کو عشر مباشرہ کہا جاتا ہے اہل سفہ کون لوگ تھے؟ نبی وی مسجد میں مدینے کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے لوگ خوش لوگ رہنے لگے تھے جو اپنے گھر پر نہیں رہتے تھے مسجد ہی میں رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو باتیں بتاتے تھے وہ جا کر پھر مدینے میں ان باتوں کو پھیلاتے تھے تو یہ لوگ اپنے گھر پر نہیں رہتے تھے مسجد میں ایک جگہ تھی جس کو سفہ کہتے ہیں وہاں پر رہتے تھے اس لئے ان کو اہل سفہ کہا جاتا ہے ان لوگوں کی کھانے پینے اور باقی سہولیات کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محترم چچا حد حمزہ کو سید شہدہ کا خطاب کب دیا آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں حمزہ شہید ہوئے اس کے بعد مشرقین نے ان کا ناک اور کان وغیرہ کار دیا ان کی یہ صورتحال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید شہدہ کا لقب دیا ایک واقعہ ادھر میں بیان کرنا چاہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے زید بن حارسہ زید بن حارسہ کے امی اور ابو کو جب بتا چاہا کہ زید بن حارسہ غلامی کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں تو وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو جتنا پیسہ آپ کو چاہیے وہ دے دیتے ہیں زید کو ہمارے ساتھ واپس ہمارے کھر بیش دیجئے تو سب کو لگ رہا تھا کہ زید اپنے امی ابو کو آپ پاس واپس چلے جائیں گے لیکن زید بن حارسہ کے سامنے جب یہ آفر پیش کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلام بن کے رہنا ہے یا یہ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا میں ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو لوگوں کے تعلق سے یہ دعا کری تھی کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عامر بن حشام جس کو ابو جہل بھی کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دعا حیات عمر بن خطاب کے تعلق سے قبول کری اور اس کے تین دن بعد وہ اسلام لے آئے مکہ میں شروع شروع کے وقت میں جب بہت سخت حالات تھے اس وقت کن صاحب نے اپنا گھر پیش کیا تھا تاکہ اس میں اسلام کی تعلیمات دی جا سکے اور مسلمانوں کی ٹریننگ کی جا سکے ان صحابی کا نام حضرت القم رضی اللہ عنہ تھا آج کے لئے اس پر ایک دفع کرتے ہیں السلام علیکم